جنازی نیوز شو ایٹ سکس کی بریفنگ اپنے ملاحظہ کی نیوز شو ایٹ سکس میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں رزوان رونک اور نازیہ کامل جنازی نیوز شو ایٹ سکس کا ایجنڈا جو ہے ہمارے پاس وہ یہی ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اس کی بریفنگ ہم نے آپ سے براہ راست شیئر کی اس کے علاوہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو بلا تاتل بجلی کی فراہمی جاری رہے گی ہدایت کی گئی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی طرف سے فواہ چودری اور شیری مزاری کا ڈیفینڈ کرنا بشرا بی بی کو یہ دیفنیٹلی مریم اورنگزیب صاحبہ کا کہنا ہے کہ یہ بیسیکلی تصدیق ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ونگ چلاتی رہی ہے اس کے علاوہ سنت ابراہیمی کے حوالے سے عیدے قربان آنے کو ہے جانوروں کی کیا قیمت ہے کس طرح سے سنت ابراہیمی کا اصل فلسفہ کیا ہے اس پر بھی بات ہوگی بلکل اور اس کے ساتھ کچھ بات موسم کے حوالے سے بھی کر لیں گے سب سے پہلے پہلی خبر کو شامل کریں گے اور بات کریں گے قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور یہ اجلاس کل سے پہر تین بجے قومی اسمبلی ہال میں ہوگا اس کی صدارت سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کریں گے قومی اسمبلی سیکریٹ ایریٹ کی جانب سے پارلیمانی کمیٹی براہ قومی سلامتی کے ممبران کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہے اجلاس میں پارلیمانی کمیٹی کو قومی سلامتی کے موجودہ مسائل پر بریفنگ دی جائے گی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے قومی اسمبلی میں قائدہ حصب اختلاف دونوں ایوانوں کی سینئر پارلیمانی قیادت وفاقی وزراء سینئر سیاسی قیادت سبائی وزراء اعلیٰ آزاد جمہو کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی خصوصی طور پر مدعو ہیں کمیٹی اجلاس میں سینئر ممبران پارلیمنٹ قومی اسمبلی اور سینٹ کے دفاع سے مطالق قائمہ کمیٹیوں ممبران وزارت دفاع خارجہ داخلہ امور کشمیر صحت قومی سلامتی ڈویجن کے وفاقی سیکریٹریز شرکت کریں گے کمیٹی اجلاس میں چاروں صوبائی چیف سیکریٹریز چیف سیکریٹری آزاد جمہو کشمیر اور چیف سیکریٹری گلگت بلتستان بھی شریک ہوں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ معاشی طور پر غیر معمولی صورتحال میں سنتی اور برامدی شعبے کو ہر ممکن سہولت فراہم کر کے ہی پاکستان کی برامدی مسنوات کو عالمی مارکٹ میں بہتر طور پر پیش کیا جا سکتا ہے سرمایہ کاری کے فروغ میں معاون سنتی اور برامدی شعبے کے مسائل کے حل کے لیے جائزہ اجلاس کے صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے سنتی اور برامدی شعبے کے مسائل کے موافق اور موضوع اقدامات کے ذریعے ہی فوری حل میں ہی پاکستان کی معاشی بقا پوشیدہ ہے انہوں نے صرف گیس پر چلنے والے کارخانوں کے لیے گیس لوڈ شیڈنگ کی پالیسی پر نظرسانی کی ہدایت بھی کی تاکہ برامدات کی پیداواری ترسیل کو یقینی بنایا جا سکے وزیر اعظم نے انڈسٹرل بلخصوص ٹیکسٹائل سیکٹر کو توانائی فراہمی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ کاروباری شخصیات کا نمائندہ گروپ متعلقہ وزراء سے فوری طور پر ملاقات کرے اور مسائل پر تبادلائے خیال کرے وزیر اطلاعات و نشریات مریم عورنگزیب کا کہنا ہے کہ فواد چہدری اور شیری مزاری نے تصدیق کر دی ہے کہ بشرا بی بی سوشل میڈیا پر جھوٹے بیانیے کی سربراہ اداروں کے خلاف مہم کی ماسٹر مائنڈ ہیں اپنے بیان میں وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ فواد چہدری اور شیری مزاری نے تسلیم کر لیا ہے کہ آڈیو بشرا بی بی کی ہے اور بشرا بی 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 رونی سازش کے بیانیے اور قومی داروں کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلوا رہی ہیں وزیر اطلاعات مریم عورنگزیب نے کہا کہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سیاسی مخالفین کو غداری کے ساتھ لنک کرنے اور گالم گلوچ کے آگے اور پیچھے بشرا بی بی ہیں جنہوں نے اپنی تاریخی کرپشن چھپانے کے لیے بی رونی سازش اور غداری کا بیانیاں گھڑا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے تسلیم کر لیا کہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے غداری کے پرچے بنوائے اب سازش کے جھوٹے بیانیے کے چیمپئن امریکہ سے معافیہ مانگتے اور منتیں ترلے کرتے پکڑے گئے ہیں جنازین حکومت نے بجلی کے پیداوار میں استعمال ہونے والی الین جی اور آر ایف او فیول کی درامت کو یقینی بنایا ہے اس اقترام کا مقصد گزشتہ حکومت کی بدانتظامی اور عدم توجہ کی وجہ سے پیدا ہونے والے توانائی بہران پر قابو پانا ہے رپورٹ کر رہے ہیں رانا افتخار احمد ملک میں توانائی بہران کی ایک وجہ پی ٹی آئی حکومت کی بدانتظامی اور بروقت سستی الین جی درامت نہ کرنا ہے اس کے برعکس موجودہ حکومت نے پاور پلانٹس کے لیے الین جی اور فیول کی بروقت درامت کے لیے خصوصی اقتنامات کیے ہیں پاکستان سٹیٹ آئل اور پاکستان الین جی لیمٹیڈ ملک میں الین جی درامت کرتے ہیں معہدے کے تحت پی ایس او قطر سے سات الین جی کارگو مگواتا ہے میسلز گیونار نے سپلائی میں مشکلات کی وجہ سے اپریل دوہزار بائیس سے قبل معہدہ منسوک کر دیا تھا جس کے بعد سے پی ایل ایل اٹلی سے ایک کارگو درامت کر رہا ہے مجودہ حکومت نے ملک میں طلب کے پیش نظر جنوری دوہزار تیس میں آنے والا الین جی کارگو اپنی کوششوں سے پی ایس او کے ذریعے جولائی دوہزار بائیس میں ہی منگوا لیا توانائی کے شعبے کی طلب کو پورا کرنے کے لیے روان سال اپریل سے جون تک ستاون کروڑ تیس لاکھ ڈالر مالیت کی الین جی درامت کی جا چکی ہے پی ایس او کو دو سو پچاسی ارہ روپے اور پی ایل ایل کو ایک سو انیس ارہ روپے کے واجبات ادا نہ ہونے کے باوجود پاور سیکٹر کو درامتی الین جی کی سپلائی ممکن بنائی گئی ہے پی ایل ایل پاور سیکٹر کو الین جی کی سپلائی بہتر بنانے کے لیے تین ٹینڈرز جاری کر چکا ہے اس کے علاوہ جولائی سے ستمبر تک دس الین جی کارگو کی درامت کے لیے بھی ٹینڈرز جاری کیے جا چکے ہیں پٹرولیوم ڈویجن نے اپریل میں 168 میٹرک ٹن، مئی میں 258 میٹرک ٹن اور جون میں 306 میٹرک ٹن آر ایف او فیول پاور ڈویجن کو فراہم کیا پاور پلانٹس میں استعمال ہونے والے آر ایف او فیول کا اس وقت ذخیرہ دو لاکھ ستتر ہزار میٹرک ٹن ہے جبکہ آر ایف او فیول کے ایک لاکھ تیس ہزار میٹرک ٹن کے دو کارگو بندرگاہ پر موجود ہیں روہ ماں بھی 1 لاکھ 80 ہزار میٹرک ٹن آر ایف او فیول پاکستان پہنچ جائے گا جس سے توانائی کے شعبے کی 4 لاکھ 36 ہزار میٹرک ٹن آر ایف او فیول کی طلب کو پورا کیا جا سکے گا ران افتخار احمد، پاکستان ٹیلیویجن نیوز، اسلام آباد وفاقی حکومت مستحق شہریوں کو یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے کھانے پینے کی اشیاء پر 18 عرب روپے کی سبسدی فراہم کر رہی ہے حکومتی وزراء آٹا چینی گھی اور دالوں کی سستے دام و فروخت کے عمل کی نگرانی بھی کر رہے ہیں تفصیل بتا رہے ہیں زفراللہ خان وفاقی حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے یوٹیلٹی سٹور پر اشیاء کی سستے دام و دستیابی اور ان کے میار کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے ملتان میں منی مارکیٹ یوٹیلٹی سٹور کے دورہ کے موقع پر صوبائی وزیر ہاؤسنگ اینڈ پلاننگ علی حیدر گلانی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دورے کا مقصد عوام کے مسائل سے اگاہی حاصل کرنا اور انہیں حل کرنا ہے ہمیں گھی، چینی اور جو بیسک یوٹیلٹی کے آئیٹمز ہیں وہ غریب عوام کو میسر ہوں انہی پرائیس پر جن پرائیس پر حکومت نے یوٹیلٹی سٹورز کو کہا ہوا ہے شہریوں نے یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ سستے دام و فراہمی کو حکومت کا خوشائن قدم قرار دیا ہے ساڑھے تین سو گھی کا ریٹ تھا تین سو کر دیا گیا ہے سب تر پر چینی کا ریٹ کر دیا گیا ہے اس مہنگائی کے دور میں اگر یہ لیپ بھی مل جئے تو بہت ہے ہمارے لیپ انتظامیاں تمام اجلا میں پرائیس کنٹرول کمیٹیوں کے ذریعے اشیاء کی مقرر کردہ نرخوں پر دسیابی یقینی بنا رہی ہے عوام کی سہولت اولین ترجیح ہے وزیر اعظم محمد شباہ شریف کے حکم پر اوٹی پی سسٹم کو ختم کر دیا گیا ہے جس سے عوام اپنا اصل شناختی کار دکھا کر سمان سے مستفید ہوگی زفراللہ خان پاکستان ٹیلی ویئر نیوز ملتان جلد از جلد اس معاشی بہران سے نکلا جا سکے جیسے کہ توانائی بہران ہے سنتی بہران ہے وہ تمام کی تمام چیزیں جو پچھلی حکومت خراب کر گئی تھی ان کو ٹھیک بھی کرنا ہے اور آگے لے کر بھی چلنا ہے ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کی ہے ندیم رعوف صاحب نے آپ صادر ہے ناولپنڈی چیمبر آف کامرس اور انڈاستریز کے اسلام علیکم ندیم رعوف صاحب جی وارنگ اسلام سر بہت شکریہ پاکستان ٹیلویجن نیوز میں ہمیں جوائن کرنے کا ہمیں وقت دینے کا ذرا یہ شیئر کیجئے کہ اب حضر عظم شہباز شریف نے آج بھی جیسے کہا کہ سنتی اور برامدی شعبے کو ہر ممکن سہولت جو ہے وہ فراہم کی جائے گی کس طرح سے ہم اپنی لوکل منفیکچرنگ کو بڑھا سکتے ہیں تاکہ بہتر طور پر سسٹین کر سکے ہماری ایکانومی ایسا نہ ہو کہ ایک ونڈ ایکانومی کی طرح ایسا نہ کچھ عرصے کے لیے بہتر ہو پھر وہی ہم وہی زیرو پوائنٹ پر کھڑے ہوں آپ نے ٹھیک فرمایا ہے اس میں بیسیکلی بیس چیزیں یہی ہیں جو پہلی حکومتیں غور نہیں کرتی نہیں کہ لانگ ترم پالیسیز بہت کو بنانا بڑا ضروری ہے سسٹینیبل لانگ ترم پالیسیز اینڈ کانٹی نیوٹی آف پالیسیز اس میں سب سے پہلے تو اس وقت جو آپ کے پاس بہران ایک پیدا ہوا ہے اینڈی کرائشس کا اس کو آور کم کرنے کی ضرورت اور میرا خیال ہے گورنمنٹ اس وقت بڑے اچھے سٹیپس لے رہی ہے خاص طور پہ جو انہوں نے ایل اینڈی درامت کرنے کا فیصلہ کیا اور جو دو ہزار تئیس میں آنے سے ایل اینڈی آنی تھی وہ گورنمنٹ کی کوششوں سے وہ اب اس سال آ رہی ہے جو کہ ایک اچھا ایک نام ہے اس کے علاوہ جو پاور پلانٹس بند ہوئے ہیں ان کو سوری جور پہ روائز کرنا چاہیے تو یہ ایک ایسا ایک دام ہے کہ انرجی یا ڈومیسٹک آپ دونوں سائیڈوں پہ خاص طور پہ آپ کے انڈسٹری اور ڈومیسٹک خاص طور پہ انڈسٹری کی قدم بات کریں تو آپ کو اگر پروپر انرجی نہیں ملے گی تو آپ کی ایک سپورٹ جنسی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوں گی جو اہداف حاصل کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ اور یہ جو آرڈر ہیں ایک سپورٹ یہ وہ تب تک نہیں آپ کو مل سکتے پروپرلی جب تک کہ آپ کو پروپر انرجی جنسی ہے وہ سپلائی نہیں ہوگی اور میرا خیال ہے اس کے لیے جو مین ایشو ہے وہ ٹرانسورمیشن آف مکس انرجی ہے اس وقت ہم سکسٹی پرسن تھرمل الیکٹسٹی استعمال کر رہے ہیں جو کہ اس وقت انتہائی زیادہ ایکسپنسف ہوگی ہے انٹرنیشنل پٹرولین پرائسز بھڑنے کی ویسے میرا خیال ہے اس میں گورنمنٹ کو لانگ ٹرم پولیسیز کے حضر میں رکھتے ہوئے اس وقت جو باقی آلٹرنیٹ انرجی ہے اس پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بھی میرا خیال ہے گورنمنٹ نے کچھ اچھے اقدامات نہیں ہیں سولر کی طرف آلٹرنیٹ انرجی کی طرف گورنمنٹ کافی فوکس کر رہی ہے بجٹ نے اس پر ٹیکس پیو آف کیا گیا ہے تو اس میں کچھ اور انسینٹس دینے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر جو سولر پینل کی پروڈکشن ہے وہ یہاں پر پاکستان میں ہونی چاہیے کیونکہ اس کی امپورٹ اور اس کو موانا ستیل تو اس میں یہاں پر پلانٹ لگیں یہاں پروڈکشن ہو تو ہمارے بات اتنی سن لائٹ اویلیبل ہے کہ ہم بہت ایزی لیس کو اوورکام کر سکتے ہیں اور جس طرح آج میں دیکھ رہا تھا کہ گورنمنٹ جو سرکاری ادارے ہیں ان میں بھی گورنمنٹ پلان کر رہی ہے کہ ان کو سولر پر کیا جائے تو آئی ٹھنک دیس کائنٹ آف سٹیپس اگر گورنمنٹ لے گی اور اس کو ریلیجیس لی اس کو پولو کیا جائے گا تو بہت ساری چیزیں جنسے ہیں وہ ایڈریس ہو سکتی ہیں تو پروڈکشن انڈسیلیزیشن انڈرڈی کنزروریشن اور پروڈکشن آف نیو انڈرڈی ہاؤزز اور پاور پلانٹ اور سپیسیفکی جو ہائیڈر پاور جو بہت زیادہ آویلیبل ہے پانی اس میں جو پروڈکس چل رہی ہیں ان کو ایکسپیڈائیٹ سپنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ اور چھوٹے چھوٹے ہائیڈر پلانٹس رہا کے اس کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے بلکل صحیح بلکل صحیح سر یہ فرمایے گا جیسا کہ آپ نے کہا کہ آلٹرنیٹ انرجی کے جو ذرائع ہیں ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر انسینٹیوز کی بھی ضرورت ہے اس کے لئے یقیناً حکومت اقدامات کر رہی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کا بھی ایک بڑا حصہ ہے معیشت کے حوالے سے یہ فرمایے گا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو جو اس وقت انرجی کے مسائل درپیش ہیں انرجی کے حوالے سے جو اقدامات حکومت لے رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو حل کر پائے گی حل کرنے میں کامیاب ہوگی اور اگر نہیں ہوگی تو لوپ ہول کہاں پر ہے جس کو کور کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے لوپ ہول تو میں نے آپ کو بتا دیئے کہ لان ٹرم پولیسیز بنانی ضرورت ہے یہ کہ شورٹ ٹرم والا کام ہے نہیں آج آپ وقتی طور پر چیزوں کو حل کر لیں گے کل دو سات دین سال بعد جا کے پھر مسکے کھڑے ہوں گے آپ کی جو لائن لاؤسز ہیں بہت زیادہ ہیں آپ کی جو سپلائی ہے آپ کی جیس کی آپ کی الیکٹرسٹی کی اس میں بہت زیادہ فلاوز ہیں سسٹم اپگریٹ ہونے کی ضرورت ہے آپ کا جو جس کی ویسے بہت سارے پرابلمز آ رہے ہیں آپ ٹیکسٹیل کی بات کر رہے ہیں تو ابھی پچھلے سالوں میں ٹیکسٹیل نے بڑا بوم کیا ہمیں بہت زیادہ ایک سپورٹس کے آرڈر ملے اب اس چیز کو مینٹین کرنے کیلئے ضروری ہے کہ آپ کی انرجی سپلائی گیس سپلائی چنتی ہے وہ اس میں بغیر تاتل کے اور بغیر رکاوٹ کی آئے اور اس میں دیفنیٹی جو چیزیں میں نے بتائی ہے کہ آلٹرنیٹ انرجی سپلائی جو اس کی ہے اس کی جو ٹرانسفرمیشن ہے تیوری کو رکا جائے اور جو لائن لاؤسز ان کو رکا جائے تو میرے خیال ہے چیزیں بہت بہتر ہوتا تھیں اور یہ لانگ ٹرم پالیسی بنائی جائیں جی بالکل لانگ ٹرم پالیسیز بنائی جائیں اور یہی اس وقت جو ہے معاشی بہران جو نظر آتا ہے اس کا حل ہے بہت شکریہ ندیم روح صاحب آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا پاکستان ٹیلیویجن نیوز کا حصہ بنے جنہ زن جیسے کہ ندیم روح صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہمیں بہرحال اس وقت سسٹینیبل پالیسیز کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ شورٹ ٹرم پالیسیز بنائی جائیں تھوڑا سا فائدہ لیا جائے اس کو سیاسی فائدہ بھی کہا جا سکتا ہے جو کہ موجودہ حکومت باقاعدہ اس بات کو سمجھتی ہوئے ہمیں نظر آ رہی جیسے کہ آج بھی جو پریس بریفنگ دی گئی میڈیا اجلاس کے بعد اس میں کابینہ اجلاس کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ ہم شورٹ ٹرم فائدے بھی لے سکتے تھے ہم سیاسی فائدہ بھی اٹھا سکتے تھے لیکن بہرحال ہم نے ریاست کے فائدے کو مدنظر رکھا ہم نے اپنے سیاسی شاید سیاسی ہمیں نقصان ہوا ہے جتنی یہ فیول پرائس آئیک ہوئی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ایشیوز جو ہم سیاسی فائدہ جس پر اٹھا سکتے تھے لیکن ہم نے ریاست کو دیکھا ہے اور یہی چیزیں جو ہے وہ سسٹینیبل پالیسز کی طرف لے کر چلتی ہوئی بلکل جی اور آگے بڑھیں گے کچھ بات اب عید قربان کے حوالے سے رزوان کریں گے عید قربان کی آمد میں اب چند ہی روز باقی ہیں اور اس حوالے سے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں جی ناظرین بلکل بلکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں قربانی کرنا تمام صاحب حیثیت مسلمانوں پر فرض ہے عید قربان کی آمد آمد ہے اور عید قربان ڈیفنیٹلی ناظرین جو ہم سمجھتے ہیں یہ قربانی کی عید اس میں ہم جو ہے وہ باقاعدہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ جانور جو ہے چوپایا قربان کیا جائے بلکل اللہ کی راہ میں نسار مہمان کون ہے ہمارے ڈاکٹر رنیس احمد صاحب نے ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے اب کیا اہمیت ہے کیا افادیت ہے عید قربان کی اس پر بات کرتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر رنیس احمد صاحب السلام ورحمت اللہ ڈاکٹر صاحب بہت خوشی ہو رہی ہے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں ذرا شیئر کیجئے گا عید قربان فلسفہ کیا ہے ہم جانور قربان کر دیتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ بھی کرتے ہیں بڑا جوش و خروش بھی ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے اصل فلسفہ کیا ہونا چاہیے اصل نیت کیا ہونی چاہیے تمام عالم اسلام میں مسلمانوں کی جانور قربان کرتے ہوئے دیکھئے ایسا ہے کہ دنیا کی تمام تہذیبوں میں کوئی نکوئی مواقع ایسے آتے ہیں اس میں لوگ ابھی تاریخ کے کسی مواقع کو یاد کر کے کسی شخصیت کے حوالے سے کوئی تہوار مناتے ہیں اور اس میں عام طور پر کھیل کود ناج گانا کیا جاتا چونکہ اسلام ایک اخلاقی دین ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو کام بھی کیا جائے اس کے اندر اسلام کا بنیادی اخلاق واضح ہو عید قربان جو ہے وہ اسلامی اخلاق کا ایک مظاہرہ ہے اسلامی اخلاق یہ ہے کہ آپ ایک تو وہ تمام کام کریں جو اللہ تعالیٰ آپ سے کرنے کے لئے کہتے ہیں چنانچہ اللہ کی رضا اس کی خوشی اس کی مرضی کے لئے کام کا کرنا دوسرے یہ کہ اس میں کوئی شخیط پرستی نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیئے احکامات کی پیروی ہو چنانچہ جس واقعی کے بنیاد پہ یہ پوری تقریب منقل کی جاتی ہے ہر سال وہ بہت ہی تاریخی واقعہ کو عرقاق نے پیش کیا ہے بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے کئی دفعہ خواب دیکھنے کی بنا پر اپنے بڑے صحابدادے حضرت اسماعیل سے یہ بات کہی کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم جائے تو میں قربان کروں ظاہر ہے اگر ایک لوتا بچہ ہو بڑا بچہ ہو اور اس کے بارے میں یہ کہا جائے جب وہ جوان ہونے کے قریب ہو کہ اسے قربان کر دیا جائے تو یہ باپ کے کہنے کے لئے اور بچے کے سننے کے لئے ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہونی چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کا جو رد عمل ہے وہ جو میں نے آغاز بات ترز کی کہ اللہ تعالیٰ کی بندے کی اور اطاعت چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ حکم دیا گیا ہے آپ کیجئے آپ مجھے بلکل صابر و شاکر پائیں گے اور بغیر کسی خوف کے کیجئے لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ امتحان کر لیا تو ان کے امتحان کے بعد بجائے اس کے کہ انسانی قربان کی جائے تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک مہدہ فراہم کر دیا جیسے قربان کیا گیا اچھا اب جو ہم اس دور میں یہ کام کرتے ہیں تو یہ محض ان کی نقل نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کی تحصیص ہے اس بات کا ریوائیول ہے اس بات کا تازہ کرنا ہے کہ جس طرح سے دونوں والد اور بیٹا اللہ کے مکمل بندے بن گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری زندگی میری موت میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لئے وہی وہ کلمات ہیں قربانی کو آدھا کرتے ہیں جامعہ گزبا کرتے ہیں تو جو عمل کیا گیا وہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے بیٹا ہو عزیز ہو زمین ہو مکان ہو ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے تو عید قربان جو پیغام دیتی ہے پہلی بات وہ یہ کہ ایک صاحب ایمان کے لئے تقاضہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اپنی تمام شخصیت کو اپنے وجود کو اپنی فکر کو اپنے تعلقات کو ہر چیز کو اللہ کی مرضی کا تابع کر دے بلکل اللہ کی مرضی کا تابع کرے بہت شکریہ ڈاکٹر انیس احمد آپ ہمارے ساتھ موجود تھے مذہبی سکالر ہیں اور قربانی کے حوالے سے بہت تفصیلی بات بھی کی اور قربانی کی جو اصل روح ہے رزوان اس پر انہوں نے روشنی ڈالی کہ قربانی جو ہے وہ دراصل خود کو اور اپنی زندگی کو رب تعالیٰ کی مرضی اس کے رضا کے تابع کرنے کا نام ہے بلکل ایسا ہی ہے جیسے کہ انہوں نے بھی فرمایا بہت خوبصورت بات کی کہ جانور قربان کرنا صرف ان کی نقل نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ اصل میں اس فلسفے کا نام ہے کہ آپ اپنی سب سے پیاری چیز جو ہے وہ قربان کرتے ہیں خدا کی راہ میں خدا کو گوشت کی خون کی ضرورت نہیں ہے خدا صرف اور صرف ہماری نیتیں دیکھتا ہے خدا یہ دیکھتا ہے کہ کیا واقعی ایمان کاملیت کے اس درجے تک ان مسلمان پہنچا ہے کہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز بھی مجھے دینے کے لیے مجھ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے جنازلس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے رزوان رونک اور نازیہ کمل کو اور ہماری ٹیم کو دیجے گا اجازت دیکھتا ہے یہ پاکستان ٹیلیویشن نیوز